اسماعیل شاہ راجلی صاحب محترم جناب ہمارے مہمان کمر نویر جمیل صاحب ہمارے نظمان محترم ایم پی اے وریان فقیر صاحب ہماری بین نشرت سہرہ باسی صاحبہ ہمارے بھائی ایم پی اے رفیق بامر ڈاکٹر رفیق بامر صاحب میرے بھائی اور انتہائی قابل اعترام واشف عباسی صاحب لاوک شیخ نظامانی صاحب ارشد شر صاحب ابدالکریل شر صاحب ایم ایس ایف کے صدر عامر علی بھٹو صاحب ایم ایس ایف کے جنر سیکرٹری اسامہ علی جنفی صاحب وہ دیگر تمام ہر جوان کے صحیح پر اور بزرگ اور نوجوانوں اور ہر جوان بھر تمام ہر یہاں پر موجود ہیں میرا آپ سلام آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نور حسن شہید کی یاد بنانے کے لیے تو اس میں میں اس طرح سے شروع کروں گا کہ ہماری بہن نے یہ کہا یہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے شہید کبھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ نور حسن شہید اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ہر تمام یہاں پر موجود ہوں گے اور ہم ان کو فراج عقیدت پیش رہے ہیں ہمارا ان کو سلام میں ایک بات آپ سے یہ کہوں گا ذرا غور سے اس کو سنیے گا اور سمجھیں کی کوشش کیلئے گا کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ عشق کا بزرگ کیسے ہوتا ہے بھروں کو عشق ہے اپنے مرشد سے تو یہ آپ کے لئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا عشق تو ہے لیکن عشق ایک وہ کیسیت ہے کہ جو نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ انسان مسلمان جوڑتا ہے تو اس کے پہلے اس کا ایک بزرگ ہونا چاہیے تو شخص نے جب بزرگ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عشق کا بزرگ کیسے ہوتا ہے وہ عشق بزرگ کیا ہوتا ہے تو بزرگ میں مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم تصبر میں اپنے سربلا کی شہادت کو لاسکتے ہو کہ جب اہرِ بیت نے اپنے سر کٹائے اور تمام جاتیوں کے باوجود قربانی اپنے اور ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ظلم کوئی بھی زیادتی کوئی بھی ظالم ہمارے سامنے نہیں پہل سکتا اب میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک سنیلی موقع ہے اور آج کے دن ہمیں ایک اہل کرنا ہے ہم سن سے بھی پیار کرتے ہیں سن کے چپے چپے سے پیار کرتے ہیں ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں جو قدار خاندان ہیں بادشاہ ہیں ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو پیچھے چل رہے ہیں آپ حقیروں کو اسی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے لیکن سن کو تو بچانا ہمارا فرض ہے سن پہ جو ظالم قرآن بیٹھے ہیں ان کو ہٹانا ہمارا فرض ہے سن کو بچانا ہمارا فرض ہے اور ہم سن کو جس طریقے سے بچا سکتے ہیں اپنی جماعت کو مضبوط کر کے اپنے مرشد کے پیچھے اپنے قائدین کے پیچھے یونس پیچھے پیسہ پگارہ کے پیچھے ان کی ایک آواز پہ لبے کہنے کر ہم سن کو بچا سکتے ہیں اور آج ہم یہ اہد کریں کہ ہمارا وقت ہمارا ذہن ہماری سوچ ہماری کوشش ہر وہ جو عمل ہم کر سکتے ہیں ہم سن کو بچانائی کی کوشش کریں اور ان ظالم کوشش کریں جیسے میری بہن نے کہ یہ کراچی سے کشمور تک ایک ایک ان زمین بیشنے کے پہ طلعے ہیں لیکن یہ جو جزیروں کا معاملہ ہے یہ تو کشمور کی طرف نہیں یہ سمندر کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو نہیں معلوم یہ میں میٹر پر محیط ہے کراچی سے اس طرف سے لے کر انڈیا کے بورڈر تک تین سو ساٹھ کلومیٹر ہیں اور ان تین سو ساٹھ کلومیٹر میں کتنے جزائر آتے ہیں یہ ہمیں جھوٹ بولتے ہیں کہ صرف دو جزیروں کی بات تھی جس کے لیے آرڈننس آیا جس کو لیکن ہم ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہماری قابل کبھول نہیں ہے جو کہ سندھ کے مفادات جس میں سودھا ہو اور ہم سمجھیں اس آرڈننس میں سندھ کے مفادات کا سودھا کیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی اس میں ملی بھی ہے ملی بغت سے انہوں نے سندھ جزائر کا سودھا گرنی کی کوشش کی ہے یہ تین سو ساٹھ کلو میٹر میں تین سو پچاس جزائر ہیں دو جزائر نہیں تین سو پچاس آپ اندازہ لگائے سندھے ہیں کہ ان کو کشمور کی طرف یہ جانے کی جگہ سمندر کی طرف کیوں جا رہے ہیں کیونکہ زمین ہیں وہاں پر قیمتی اور یہ اس کو بیشنا چاہتے ہیں کمشن گھاچنا چاہتے ہیں تربسن کرنا چاہتے ہیں اپنے پیٹ بھرنا چاہتے ہیں باہر لاکھ لینا چاہتے ہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں تین سو پچاس جزیروں کی یہ بور سے سنویے میری بات ہم یہاں پر ایک مقدس جو تقریب ہے اس میں لیکن یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم سن کی افاظت کریں اور سن کی افاظت اس وقت ہم کر سکیں گے جب ہمیں یہ تعلیم ہوگی یہ ہمیں معلومات ہوگی کہ یہ کر کیا رہے ہیں ظالم ان تین سو پچاس جزیروں کا رقبہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہے سانگر کتنا بڑا ہوگا کتنے لاکھ اکڑ کا ہوگا یہ تین سو پچاس جزیرے ان کا کل رقبہ دس لاکھ اکڑ ہے دس لاکھ اکڑ آپ سمجھ سکتے ہیں دس لاکھ اکڑ کی کیا قیمت ہوگی اور یہ کیا خواب دیکھ رہے ہوں جب یہ باہر چلے جاتے ہیں ان کے پیسے باہر چلے جاتے ہیں ان کے بیٹے باہر چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ تقریرے کرتے ہیں پاکستان کے اخلاف اور پاکستان کے پہنچ اخلاف ان کو کوئی پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے اور یہ زرداری بھی اپنی سی چکر میں کہ اپنے پیسے سمیٹے اور یہاں سے چھٹی کریں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں سن کے عوام ان کا کیا حضر کرنے والے ہیں آپ اپنی جماعت کو منظم کریں آپ پاکستان مسلم لی فنکشن کو منظم کریں انشاءاللہ اپلے الیکشن میں ہم پیپلز پارٹی یا دیارداری لیگ کا ہم بستر گول کر دیں گے انشاءاللہ ہر گاؤں میں ہر کریے میں ہر کونسٹینسی میں ہر تق میں ہر یوسی میں ہر شہر میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کا اور پیرس فگارہ اور یون سائن کا نعرہ رکھے گا اور جب ہی انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کو یہاں سے گول کرے گیا تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارے بھائی جنال مصنعی شاہ سار کو بات کرنی ہے اور پھر دوسرے بھی واپس میں جانا ہے تو میں آپ سے یہ جس طرح سے ہماری بہن نے بچن لیا میں بھی آپ سے بچن لینا چاہتا ہوں آپ یہ اہد کرتے ہیں کہ پیپلز آپ جو سامر کے اس وقت تنظیمی عددار بیٹھے ہیں سننیں ایک دفعہ ان کو سنائیے کہ آپ پاکستان مسلمی کو یہاں مضبوب کریں سامر میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے سن میں ہم یہ کریں گے بہت بہت چکی آپ ارحام فقیر صاحب آپ کا بہت چکی آپ نے یہاں حدو کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں کہ ہر سال اس سے زیادہ لوگ یہاں پر شامل ہوں اور انشاءاللہ ہم یہ اپنے شہیدوں کی یاد بنانے کے لئے ہمیشہ یہاں پر گھٹا ہوں بہت بہت شکریہ سلام ہم ہم ہم